اسلام علیکم ورحمت اللہ حضور محترم کیا حال ہیں خرید سے ہیں ٹھیک ہیں حضور ایک مسئلہ شریف پوچھنا تھا اس کے لئے آپ کو دھوڑا ستان کیا کہ آہل سنت و جماعت کے لئے بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے حوالہ سے کیا پالیسی ہونی چاہیے جس میں وعبی دیوبندی رافضی بد مذہبوں کے ساتھ پیار محبت والے دوستی والے تعلقات ہمیں ہونے چاہیے جے جے تو ان کی تعریفی حوالہ سے اس طرح کی بائیک آٹ کیا جائے آہ بس عوام سے نہیں جو خواست جو ان کے محلوی لوگ ہیں جو اقایت کو جانتے ہیں عوام جو ہیں جن کو ان کے اقایت کا پتہ ہی کوئی نہیں جانی جو محلوی ہیں نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے نہ ان سے پیچھے ان کا بات پاک ہے جی یعنی کہ ان کے جو اقابرین کو ماننے والے ان کی لیڈروں ان کے جو تنظیمات کے سربراہان ہیں اسی طرح یہ تو حضور ایک چیز بڑی یہ کشمہ کشمہ تھی کہ اب مہارے حال سنت میں کچھ لوگ جو ہے ان سے مصافحہ اور ان کی تعریفی کلمات بور رہے ہیں یہ سعید رزوی صاحب نے دو تین دین پہلے حافظ کی تعریف کی ہے اس کے بیٹے کے ساتھ ملاقات کی ہے اس پہ حضور کیا بڑی قہمہ گہمی مچی ہوئی ہے اس پہ ہم کیا پالیس ہی اپنائیں ان کا یہ عمل کیسا ہے وہ انہوں نے اسے رجال اور اس طرح کے کچھ کلمات بولے ہیں کہ وہ بڑا مجاہد آدمی تھا حافظ سعید جی حضور یہی مسئلہ مطلب ہم ان سے اس طرح کے بچنا چاہیے جی حضور ایمان اللہ اللہ